دوستو ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے عام طور پر پروگرام یہاں مختلف نویت کے ہوتے رہے ہیں ہم یہاں سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں سماجیات پہ بھی بات کرتے ہیں عدب پہ بھی بات کرتے ہیں علم و فن پہ بھی بات کرتے ہیں آج کے لیے ہم نے جو موضوع چنا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں گے غالباً اردو زبان کے جو آہ دو تین سب سے بڑے شوراں میں جن کا نام آتا ہے ان میں میر تقی میر صاحب کا نام ہے اور اردو زبان کی تاریخ اردو شائری کی تاریخ آہ ان کے ذکر اور تفصیلی ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی آہ جب ہم نے یہ پروگرام ان کی آہ تین سو بین سالگیرہ آہ منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی خاصے پروگرام ہوئے جب ہم نے اس پروگرام کا اناؤنس کیا تو کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں یہ تین سو سال پرانے لوگوں کی آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں آج کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے کہا آج کی تو باتیں ہم کرتے ہیں لیکن ایک خاص حلقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی آہ یہ باتیں پرانی ہیں اب ہم جن لوگوں کو ہم نے آج دعوت دی ہے یا گفتگو کے لیے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ ہمیں میر کی آج کی دنیا کی ریلیونس بتائیں کہ میر کو آج پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے کیا اکیسمی صدی میں میر کی کوئی ریلیونس بنتی ہے زبان کے لحاظ سے سماج کو سمجھنے کے لحاظ سے ذاتی طور پر میرے خیال میں تو بہت بنتی ہے میر آہ نہ صرف آدب کے جو قاری ہیں ان کے لیے آہ محبوب رہے ہیں بلکہ آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو آہ فلموں میں جو چندے غزلیں بہت مشہور ہوئی ہیں آہ جو جدید شورا کی غزلیں تو آتی ہیں فلموں میں جیسے احمد فراز کی غزلیں آئی ہیں لیکن میر کی یہ صرف ایک یا دو ہی میں مثالیں دوں دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آج آہ پیسی سے جدا کر چلے اس طرح کی بازار فلم کی جو بہت بہت مشہور ہوئی آہ آہ آج کے دور کی لگتا نہیں ہے کہ یہ تین سو یا دھائی سو سال پہلے لکھی ہوئی شاعری ہوگی یا آہ میدیہ سن نے جو گائی ہے دیکھ تو دل سے جان کے اٹھتا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے اس طرح کی چیزیں تو آہ میں خود کوشش کروں گا کہ میں زیادہ نہ بولوں آہ جن مقررین کو ہم نے آج دعوت دی ہے آہ کوشش ہوگی کہ وہی زیادہ آہ بات کریں اور ظاہر ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس اس طرح کے جو سیشن ہیں ان کو انٹریکٹیو بنایا جائے یعنی آپ کی جو سوالات ہیں وہ ہمیں اور ہمارے آہ جو مقرر ہیں ان کو مزید سوچنے اور مزید کچھ وضاحت کرنے آہ کا موقع آہ فراہم کریں گے تو آہ بہت بہت شکریہ آہ امیر جعفری صاحب اور شہزاد شرجل صاحب کے آج آپ تشریف لائے آہ دونوں یہ عاشقان میر ہیں اور میر کے کلام پر آہ بہت گہری گرفت رکھتے ہیں آہ شہزاد شرجل صاحب کے آہ یہ دونوں حضرات بائی لنگ بل یعنی آہ اس آہ ناپید ہوتی ہوئی آہ نسل کے لوگ ہیں جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتی ہو آج کے دور میں ایسے لوگ بہت ہی کام ہیں یہ دونوں ایکولی پروفیشنٹ ہیں اردو میں بھی انگریزی میں بھی لکھتے بھی ہیں اور دونوں طرح کی دونوں زبانوں کی کے عدب پر بھی ان کا آہ ان کا گہرہ عبور ہے شہزاد صلی اللہ علیہ صاحب کے آہ کولم آپ روزنامہ ڈان میں آہ میرے خیالے ریگولرلی پڑھتے ہوں گے ہمارے بہترین لکھنے والوں میں سے ہیں اس کے علاوہ یہ اردو کے خود بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور آہ ان کا ایک مصرہ ہی ہے جس نے مجھے اکسایا کہ میں ان کو کہوں کیونکہ یہ ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے ان کا ایک مصرہ ہے کہ آہ وہ شعر بلکہ پورا شعری آپ سنا دیجئے کہ آہ باز آ جائیں وہ غالب کی طرف داری سے آہ یہ غالب یہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ غالب کے طرف دار ہیں وہ غالب کی طرف داری شوڑ کے میر کی طرف راغب ہوں کیا شعر ہے وہ سارے کج فہم بھرے میر کا پانی فوراں سارے کج فہم بھرے میر کا پانی فوراں باز آ جائیں وہ غالب کی طرف داری سے تو تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ غالب کی طرف داری کیوں نہیں کرتے اور یہ میر کے طرف دار کیوں ہیں آہ بہت اچھے مزاہ نگار بھی ہیں اردو میں ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں شاعری بھی چھپ چکی ہے اور اردو میں ان کے آہ مزایا خاکے بھی آہ ہم نے سنے ہیں بہت اچھے ہیں جو انہوں نے پڑھے بھی کراجی کے فیسٹیبل میں آہ ڈاکٹر امیر جعفری صاحب بہت وسیع المطالعہ شخصیت ہیں اور جتنے شہزاد نرم اور دھیمے ہیں اتنی ہی دبنگ شخصیت جو ہے وہ امیر جعفری صاحب کی چھا جاتے ہیں آڈینس میں بلکہ کم از کم چھانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں آہ اور کامیاب کوشش کرتے ہیں آہ امریکہ کی بہترین یونیورسٹیز میں انہوں نے خود تعلیم بھی حاصل کی ہے پڑھایا بھی ہے آہ تھیٹر سے پرفارمنگ آرٹس سے تعلق رہا ہے ان کا آہ خود بہت اچھا لکھتے ہیں آہ خطات بھی ہیں خطاتی بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور میر میر کے جب بھی یہ اشاعر ہمیں سناتے ہیں ہمیں ان کی زبانی سننے میں بہت مزا آتا ہے تو بہت بہت شکلیا آپ دونوں کا کہ آپ لوگ آہ تشریف لائے یہاں پر تو میں گفتگو کا آغاز آہ شہزاد شرگین سے ہی کروں گا شہزاد صاحب آہ وہی جو میں نے پہلے بات کہی کہ آہ آج کے دور میں میر کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اگر وہ تین سو سال پہلے انیسویں صدی میں ہوئے کیا کوئی مماثلت اس دور میں اور آج کے دور میں آپ کو نظر آتی ہے یا ان کی شاعری آہ جو اس دور میں لکھی گئی وہ کسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کی بھی اکاسی کر سکتی ہے آہ بہت شکریہ آہ ناظر آہ یہ تقریب آہ سجانے کا آہ گفتگو کا موقع دینے کا آہ ایک تو آپ نے اس شیر کا تانہ دیا تھا تو آنا تو تھا ہی اور میرے خیل میں وہ مجھے تمام عمر آہ چکانا پڑے گا آہ یہ اس جانب میں بعد میں آنے والا تھا لیکن آہ اس کا ذکر پہلے آہ کر دیتے ہیں کہ فی زمانہ آہ میر کی یا شاعری کی یا اس قسم کی شاعری آہ کی کیا ریلونس آہ بنتی ہے اس کی تو عموما ہمارے شعرہ پر ہماری شاعری پر آہ کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو گلو بلبل آہ کا ذکر کرنے کے علاوہ اور چمن کی سہر کرنے کے علاوہ ان کو اور کوئی آہ بات نہیں ہے اور عام انسان کی آہ زندگی سے آہ کوئی حوالہ ہی اپنی شاعری میں آہ نہیں آہ لا سکتے آہ لیکن آپ آہ دیکھئے کہ معاشیات آہ جیسا موضوع آہ اقتصاد تجارت آہ کم ہی آہ آپ کے ذہن میں آہ یہ بات آئے گی کہ شاید شاعر آہ اس کا بھی آہاتہ آہ کر رہے ہوں یا اس کے اوپر بھی آہ گفتگو آہ کر رہے ہوں آہ ایک صاحب ہاورڈ میں آہ پوسٹ ڈاکٹریٹ آہ کر رہے تھے آہ اکنومکس میں تو کوئی بات ان سے چل رہی تھی تو میں نے انہیں آہ میر کا ایک شیر آہ لکھ بھیجا تو وہ دنگ ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ آہ تمام مارکٹ اکانومی آہ تمام مارکٹ فورسز آہ تمام کیپٹلزم ساری منڈی میر صاحب نے ایک ہی آہ شیر میں آہ لپیٹ دی ہے یوسف کی اس نظیر سے مت دل کو جمع رکھ یوسف کی اس نظیر سے مت دل کو جمع رکھ ایسی مطا جاتی ہے بازار ہر طرح واہ واہ ایسی مطا جاتی ہے بازار ہر طرح اب آپ اندازہ لگا لیجئے تمام مارکٹ فورسز آہ اور اس کا اور آہ اسی طرح پہ آہ اگر آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ جی آہ فلانی چیز چھپائی نہیں چھپتی ٹیلنٹ کو آپ دبا نہیں آہ سکتے وہ کھل کے سامنے آہ ہی جاتا ہے اور پھر دوبارہ آہ منڈی کا اس میں آہ کیا کردار ہوتا ہے مستوری خوب روئی دونوں نہ جمع ہوں میں مستوری خوب روئی دونوں نہ جمع ہوں میں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا مستوری خوب روئی ہرگز نہ جمع ہوں میں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا یوسف سے لے کے تاغل پھر گل سے لے تشمع یوسف سے لے کے تاغل پھر گل سے لے تشمع یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا مستوری خوب روئی دونوں نہ جمع ہوں میں خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا یوسف سے لے کے تاغل پھر گل سے لے تشمع یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا مارکٹ فورسز چھوڑتی ہوں تو اب آپ بتائیے اور کیا ریلیونس پیدا کریں معیشت سے معاشرت سے بلکہ میر صاحب نے تو لفظ معیشت یا اس کو آپ دیکھئے تجارتی لیندین سے نکال کر لفظ معیشت کو بھی انہوں نے ایک ایسے مہابرے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جو انسانی جذبات اور احساسات کی لیندین کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے ہائے ستم ناچار معیشت کرنی پڑی ہر خار کے ساتھ ہائے ستم ناچار معیشت کرنی پڑی ہر خار کے ساتھ جان عزیز گئی ہوتی کا شب کے سال بہار کے ساتھ اور پھر ہے کہ ہندو بچوں سے کیا معیشت ہو ہندو بچوں سے کیا معیشت ہو یہ کبھو انگ دان دیتے ہیں تو ہے اب آپ دیکھ لیجئے کوئی حوالہ کوئی ریلیونس کیوں نہیں نکلتا اور وہ بھی میر جیسا شاعر جس نے بے پناہ کہا ہے اور اگر کلاسک ہے اور اگر خدا سخن ہے اور اتنا بڑا شاعر ہے تو اسی وجہ سے ہے نا کہ اپنے زمانے سے تو مطابقت رکھتا ہے وہ اپنے زمانے میں آگے کے زمانوں کا ہوتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے زمانے سے آگے کا ہے تو اب ہم آگے کا زمانہ ہیں اس وقت کہا جاتا تھا آگے کا ہے تو میرا خیال میں تو بالکل ریلیمنٹ ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں آپ کی طرف واپس آوں گا پہلے میں جعفری صاحب سے بھی اسی نویت کا سوال آپ کو پیش کروں گا کہ انہوں نے خاص معیشت کے حوالے سے بات کی آپ میر کی آج کے دور میں کیا ریلیمنٹ دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے یہاں پہ آنے کا میں بڑے دن سے ذکر ہوتا تھا بات ہو رہی تھی سادیے سے بھی اور آج پہلی دفعہ اور یہ کیونکہ یہ جو ہے بلیک کھول جن لوگ پہلی مرسل بایان کو ہی بتانے کے لیے اور جو ہمارا لارج اور آڈینٹس کے لیے کہ یہ بڑی سرطاعت جگہ ہے ہمارے شہر کی سچی مچھی کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اس کے بڑے چیز کے پراؤن ہیں اور یہ اور کہ یہ احزاز ہے یعنی یہ ایک طرح ہم کچھ بھی نہیں کرتے احزاز ہے کہ یہاں بلائے گیا اور یہاں پہ ہم سے کہا کہ چلو بات کرو اب اس ٹاپک کو ہم ہینڈل کرنا ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں لیکن احزاز جو ہے وہ ایک میری کے شہر سے شروع کر دیتے ہیں کہ احزاز کیا اور کیا اور میر کے شہروں کو میں اس طرح سے نہیں دیکھا کہ اس کی ریلیونٹس کیا ہے اقتصادیات وغیرہ میں ہے لیکن میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا میں نے زیادہ تر میں اس کی جو جو ان کے اشار کیا جو اسلوب یا مناسبت الفاظ کی اور معنی کی ہوتی ہے میں اس کی کائنات میں زیادہ ہوتا ہوں بار بار آتا ہوں اور زیادہ تر جیسے کیوں اشار اور فن جو ہے آٹ جو ہے اس کی یہی نوجہت ہوتی ہے کہ آپ واپس آتے ہیں تو کوئی نئی چیز ملتی ہیں تو احزاز پہ ایک میر کا شہر ہے جس میں پیراداکسز بھی ہیں اور اس چیز پہ دوبارہ بھی میں آکے بات کروں گا کہ اصل میں جو میر کی جو شائدی کا جو ست ہے میرے لئے نزدیک جو ہے وہ ہے راہ عشق اب وہ راہ عشق جو ہے وہ جانی اس کی اتنی تہیں ہیں اور اتنی انفائنایٹ اس کی راہیں ہیں اور اس کے لیرز ہیں کہ وہ یہ نہیں ملتے ہیں اچھا وہ یہ ہے اس کو اگر ڈیفائن کر دیں تو شائدی ختم ہو جائے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اگر ہو جائے ہر شائد ہر زمانہ نئے شرے سے بلکہ ہر شیر میں نئے شرے سے اس کو اپروچ کرتا ہے تو اعزاز پہ میر جب میں نے کہا کہ میرا لیے یہ اعزاز ہے بہت کم تو میر دیکھیں پیراداکسز کو کیسے کھیل رہے ہیں کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی اس خوا کے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو تو ایک طرف تو یہ کراؤن ہے جس کو غالب کیا کہتے تھے اس کو وہ آنکھ جو ہے سب سے سیکرٹ جگہ ہے اور پیر کے نیچے جگہ ہوتی ہے وہ نجس جگہ ہوتی ہے اس کو انہوں نے ملا دیا کہ اصل میں میں وہاں ہوں لیکن جو رہے عشق کا بھی مسافہ ہے اور یہاں پہ رہے عشق جو ہے میرے نزدیک وہ ایکسلنس کا سفر ہے وہ ایک جگہ پہنچنے کے لیے ایک کرافٹ کو ہون کرنے کا ایک انفائنائٹ ایک عمل ہے تو خود جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے میر کے حد سے بڑی تعلی بھی کہیں نہیں ہے میر کے اشار کی جو تعلی ہے وہ بھی کہیں نہیں ہے کہ اس فن میں کوئی بیتت ہے کیا ہو میرا معارض کہ مقابل کون آ سکتا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے اس فن میں کوئی بیتت ہے کی ترقیب دیکھ لیں تین سو سال بات شہری ہوئی ہے ہر نسل ہر ویو میں ہزاروں شاعر آئیں ہیں کسی نے بیتت ہے سے نہیں استعمال کر دیا اس بلاغت کے ساتھ اور کتنا سمپل سادھا سا لفظ ہے اس طرح سے اٹھل گئے اس فن میں کوئی بیتت ہے کیا ہو میرا معارض اول تو میں سند ہوں اب دو چیزیں بتا رہا ہے ریٹرک کی اول تو میں سند ہوں ایکسلنس کے سفر پہ بہت آگے چلا گیا ہوں اول تو میں سند ہوں اور پھر یہ میری زبان ہے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو پیراداکس سے کھیل کے میر زبان کے معنی کا جو سفر آگے چلاتے ہیں تو میں تو اس سے بہت فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ کہ جب وہ کر جاتا ہے آدمی اس سفر پہ پڑ جاتا ہے ایکسلنس کے اور سب چیزوں کو اسی میں ہی اپنے آپ کو بھول جانا جو ہے وہ انسان کی یعنی عشق جو ہے انسان کی defining quality اگر ہے تو ایکسلنس کا جو سفر ہے اس پہ اپنے آپ کو فراموش کر دینا جو ہے وہ انسانیت کی سب سے عالی عرفہ درجہ ہے میں دیکھتا ہوں یہ کو باقی یہ کہ بہت طرح سے اور بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے کہ شائری کیوں پڑھنی چاہیے میر کو کیوں پڑھنا چاہیے کہ جنہوں طبیعت کی شائستگی کے لیے اور نرمی کے لیے اور محضب ہونے کے لیے اور یہ سب چیزیں ہیں اور میتھیو آرنلڈ کی کلچر ان اینر کی شاید کتار اس میں کہ جو کلچر کی جو شراخت ہوتی ہے جو سب سے عالی عرفہ چیز ایکسپریس کی گئی ہوتی ہے وغیر تو ہماری جو زبان کہہ لیں کلچر کو جیس طرح سے میر نے ایکسپریس کیا ظاہر ہے جو اور زبانیں ہیں پنجابی کے شوراں ہیں ہمارے سوپی شوراں ہیں بس اپنی جگہ ہے لیکن میر سے آگے کسی نے اٹھو زبان کو یہ تیہ ہے بات کہ اس طرح سے اسلوب سے کسی نے نہیں کیا ہوا اس طرح اس کی بہت ساری مثالیں اور چیزیں میں لائے ہوں یہ جو چیز ہے کہ کہ اس کا جو جو تیلیٹیڈین آپ almost تیلیٹیڈین بات تھی کہ اس کو اس میں apply کر دینا کہ یہ دیکھو یہ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اس سے کیا کرتا ہے یا کاروبار کیسے ہوتا ہے یا انسانوں کو ایک دوسرے سے ملنا کیسے چاہیں یہ بھی اہم چیز ہے دیکھو یہ نیچے دردے کی اسلی چیز وہ ہی ہے ابسٹریکٹ خائر جو ریائلم ہے اسلی چیز وہ ہی ہے کہ جو جو براٹسکی نے شاید تین لکھا ہے کہ کہ پویٹری جو ہے پویٹری is not a source of entertainment یعنی فلم کی شایری ویری میں ڈال دینا اسی یہ فلمی شاید جو ہے وہ شاید ایسی ہیں جیسے ملٹری میوزک ہوتا ہے یا ملٹری انٹیلیجنس انٹیلیجنس ہوتی ہے یا کیا تو فلمی شایری ویری جاوی ہے دکھر ویری جی وہ شایری نہیں ہوتی یہ تو کلایبوریٹر بندیاں ہوتی ہیں کہ اس میں تھوک دیا انہوں نے اور اس نے کہا جی وہ لڑکی ہے باہن جا رہی ہے باہن جا رہی ہے اب آگے پی جو پتوں کا ذکر کر دینا تو ہائیس جو کام ہے وہ تو اپنے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ایکسپریشن کا ہوتا ہے تو براڈسکی کی بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ آرٹ شاعری جو ہے it's not a source of entertainment اور کہتا ہے in a way it's not even a form of art کہتا ہے this is our anthropologic destiny انسان کے evolution کا it's a beacon of evolution کہ یہ ذریعہ تفنن نہیں ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ فن بھی نہیں ہے یہ تو ہماری بشری وراست ہے اور یہ جو وراست ہے یہ جلملاتی ہے الفاظ کی روپ میں جب شاعری میں ایکسپریس ہوتی ہے یہ وہ کہتے ہیں تو وہ چیز جو ہے جیسے میر میں نظر آتی ہے مرزا میں اور بڑے شعرہ کے شعروں میں وہ ایک یونیکنس ہے اس کی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی گو کے ایک دو باتوں سے مجھے ذرا سا اختلاف ہے لیکن کہ فلمی شاعری کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ فلمی شاعری شاعری نہیں فلموں کے بہت اچھے ساہل لدھیان بھی ہو گئے مجھرو سلطان پوری ہو گئے انہوں نے اتنی اچھی فلمی شاعری کیا لیکن وہ ایک بلکل ایک الگ موضوع ہے تو فلمی شاعری کو اس طرح سے رد کرنا کم از کم مجھے نہیں رد نہیں کر رہے کوئی ایک اور فارم ہے آرٹ کی جو کہ چل لیے آپ لوگ جرنلسٹ بھی ہیں دونو اس لئے اس کو یہ ایڈرس کر دیں ایڈرس کر دیں ایڈرس کر دیں سب سے بڑے اوپیڈ رائٹر ہمارے دور کے دو تھا برک بیش آمر فلانے فلانے ان میں سے کوئی بھی آرٹس نہیں وہ پروفیسور ہیں ریسر ان کی بہت بھاری ہے but they're not آرٹس in that sense there is a clear distinction جعوید اور سلیم کا گانا سن لی جی میر غالب شعر ہو گیا فن کے لئے تو آپ کر لیں لیکن اس پہ ایک اور سا شرم رکھیں لیکن فلمی گانے زیادہ مت سنائی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں کچھ بات کروں گا لیکن اگلا سوال جو میں آپ کو پوٹ کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ریلیویس پہ تو بات ہو گئی آپ ذاتی طور پر میر سے کیوں متاثر ہو ہے لیکن یہ سوال آپ کی شاہ جہان آباد بھی کہا جاتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر اس علاقے کو چاندی چوکر اس کے آس پس کا لال کے گرد کا علاقہ شاہ جہان آباد تو شاہ جہان آباد یہ آگئے یہاں رہے اپنے سو تلے مامو کے پاس اور پھر انہوں نے جو چیزیں دیکھی تو ایک تو حوالہ شاعری کا ہے لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے ایک دو حوالے اور بھی ہیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور ممکن ہے کہ یہ دو حضرات بھی اس پر گفتگو کریں وہ یہ کہ امیر جو ہے وہ صرف غزل گو شاعر نہیں تھے بلکہ ان کی جو ابتدائی چیزیں آئیں وہ صرف وہ تیس سال کہی تھے تو اٹھارہ سو باون میں ان کا جو نکات شورہ کے نام سے جو انہوں نے تذکرہ لکھا اس میں سو سے زیادہ اس وقت جو شاعر تھے ریخت آگے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تک اردو کا لفظ عام نہیں ہوا تھا اور بقول شمس رحمان فاروقی کی تحقیق کہ اردو لفظ کا استعمال زبان کے لیے یہ اٹھارہ ستی کے انڈ میں یعنی اٹھارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سترہ سو اسی کے بعد اور اٹھارہ سو کے قریب اردو کا لفظ زبان کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا اس سے پہلے یہ ریختہ ہی کہی جاتی تھی تو جو ریختہ گویا تھے شورا ان پر نکات شورا کے نام سے انہوں نے تذکرہ لکھا میر نے فارسی میں لکھا ظاہر ہے لیکن وہ تھا فارسی میں لیکن اس میں ذکر انہوں نے اردو ریختہ کے سو سے زیادہ شورا کا کیا اور اس وقت ان کی عمر صرف تیس سال تھی تو ان کی ایک شناخت اور وہ بڑا پڑھنے کی چیز ہے اب تو نیٹ پہ بھی کتابیں بھی موجود ہیں لیکن تیس سال کی عمر میں سو سے زیادہ شورا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میر صرف شاعر ہی نہیں تھے اپنی تمام لاہو والی طبیعت کے باوجود وہ ایک محقق بھی تھے چیزوں کو کمبائل کرنا رکھنا کیونکہ یہ ایسا کام نہیں ہوتا تذکرہ لکھ دینا گو کہ تذکرے بہت سارے لکھے گئے اس کے بعد بھی جن میں سے کئی نام اس وقت لیے جا سکتے لیکن ان کا جو نکات شورہ تھا اس کی ایک اپنی اہمیت تھی کیونکہ اس نے ایک نئے رجحان کا آغاز کیا جس سے متاثر ہو کر اور مزید کئی لوگوں نے تذکرے لکھے جیسے قائم چاندپوری کا تھا مرزا ابراہیم کا تھا بہت سارے لوگ ہیں تو اس کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف کہ پرسنل جو آپ کی ذاتی طور پر آپ جو امیر کی شائری کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ذاتی طور پر کیوں تلچسپی لیتے ہیں امیر میں اتنی اس سے پہلے امیر صاحب نے ذکر کیا تھا عشق کا اس کی اہمیت کا آپ دیکھئے امیر کو کس قدر ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ باپ اگر بستر مرد پر ہو تو اولاد کو نصیحت یا وسیحت کس قسم کی کرتا ہے محنت کرنا نام پیدا کرنا آگے بڑھنا یہ وہ تو ان کے والد جب ان کا آخری وقت آ پہنچا تو انہوں نے کیا وسیعت کی ان سے ان سے کہا کہ عشق کرنا اور ایسا نہیں کہ روہ روی میں کہہ کے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ اگر آپ فارسی میں وہ لکھا وا دیکھیں تو اچھے خاص سے چار چھے پیراگراف ہیں جس میں انہوں نے مطلب تاقید سے اور سراحت سے ان کو بتایا کہ بھئی عشق کرنا ہے یہ اصل کام ہے اور یہ آپ کو کرنا ہے تو واقع ہونے تو یعنی بچپن سے اس طرف مائل کیا گیا تھا ناظر مجھے جب آپ سے بھی بات ہو رہی تھی اس دن تو میں نے کہا کہ غزل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول مصطفی زیدی کے ہم غزل کی نیم نگاہی کے قائل بھی ہیں اور گائل بھی ہیں یہاں ہرگز مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں کہ غزل کیا ہوتی ہے مجھے کیوں اتنا زیادہ اپنی جانب کھینچتی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ایک وہ ہے نا ملی جلی کیفیت آزادی اور پابندی کی آزادی یوں کہ ایک شیر کا دوسرے سے تعلق ہونا کوئی لازم نہیں ہے آپ ایک غزل میں کئی موضوعات پر بات کر سکتے ہیں لیکن پھر پابندی جو ہے روایت کے ساتھ ساتھ اصول زوابط تو بہرحل ہیں اس کے اور سو یہ ان دونوں کا توازن قائم کر کے اپنی بات کہنا اور ایک ہی غزل میں کئی باتیں کہہ دینا جو کہ بڑے شاعر کرتے ہیں وہ وجہ ہے کہ مجھے غزل کیوں اتنی بھاتی ہے اور پھر برا ہو شمس الرحمان فاروقی کا بڑی مشکل سے ان کا انتخاب پڑھا تھا میر صاحب کا اور سمجھتے تھے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے لیا انتخاب ہی نہیں ختم ہو کر دیتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی وہ کسی انتخاب پڑھ کے اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا کلیات پڑھئے اب وہ کلیات میں ایک تو یہ ہے کہ کلیات کو لوگ کلیات نہیں مانتے کہ چھے ہیں ساتھ ہیں پانچ ہیں کتنی ہیں وہ مکمل ہے کہ نہیں بہرحال جی وہ کلیات پڑھ لیں تو پہ پتہ چلا نظمیات ہے نظمیات دیکھ لیں تو معلوم ہوا کہ فارسی کے اشار بھی ہیں تو اس جانے رجحان ہے دوسری ایک بات اور بھی آپ دیکھ جب شورہ اپنے کلام میں اپنی شاعری میں کس سنف کا ذکر کرتے بہت ہی کم آپ نے کسی شاعر کے موضوع سنا ہوگا کہ وہ اپنے کلام میں نظم کا یا مسنوی کا یا اس کا کسیدہ کا اگر ذکر ہوگا تو حج میں شاید کسی کا مزا کھڑ آنے کے لئے کہ وہ کسیدہ گو ہے لیکن خود شاعر اپنے کلام میں غزل کا ذکر تقریبا سب شاعر کرتے ہیں آپ میر صاحب کا دیکھئے جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں کل میرے تصرف میں یہی قطع زمین تھا زمین غزل ملک سی ہو گئی یہ قطع تصرف میں بلکل کیا بلکل کیا بلکل کچھ اور اس کو آپ مصرہ سانی کو اگر آپ یوں پڑھیں کہ یہ قطع تصرف میں بلکل کیا بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ میر صاحب ہیں تو یہ قطع تصرف میں بلکل کیا زیادہ لطف دیتا ہے جیسے وہ داغ بھی ہو تو کوئی بلکل ہو ایسا ہے جی بلکل اب آپ یہ دیکھئے کہ سخن دس پانچ یہاں ہے جمع کس حسن لطافت سے دس پانچ سے ذہن میں یاد شاید آجزی واجزی کا مظاہرہ کرنے ان سے رہا نہیں جاتا تھوڑی سی ایک مصرے میں ہی کر پاتے سخن دس پانچ یہاں ہیں جمع کس حسن لطافت سے تفاوت ہے میرے مجموعہ اقدے سریعہ میں تفاوت ہے میرے مجموعہ اقدے سریعہ میں امیر صاحب نے تہداری کی تھی آپ دیکھئے کیا کام یہاں کر گئے ہیں کہ اقدے سخن دس پانچ یہاں جمع کس حسن لطافت سے تفاوت ہے میرے مجموعہ اقدے سریعہ میں حسینوں کا جرمت تو ہو گیا لیکن مصحفی کا جو تذکرہ ہے اس کا نام اقدے سریعہ اس کا انوان دے اقدے سریعہ سنیئے تفاوت ہے میرے مجموعہ اقدے سریعہ میں بہت تھا شور وحشت سر میں میرے سوچ نے تیری بہت تھا شور وحشت سر میں میرے سوچ نے تیری لکھی تصویر تو زنجیر پہلے کھینچ لی پا میں لکھی تصویر تو زنجیر پہلے کھینچ لی پا میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو دو آتشاہ فارسی سے کر دیں کہ اس کے زیبا چہرے کا نقش میں باد میں بنانا چاہتا ہوں پہلے نقاش یار کا ہاتھ کھینچنا جائے دیکھیں مصبر کیا کرتا ہے لکیر ہی کھینچتا ہے لکیر کھینچنے یعنی ہاتھ بنانے کے معنوں میں بھی آ گیا اور پکڑ کے ہاتھ کھینچ کر قریب کرنے کے معنوں میں بھی آ گیا اور پہلے شیر میں تو بات ہی کچھ اور ہے بہت تھا شور وحشت سر میں میرے سوچنے تیری لکھی تصویر تو زنجیر پہلے کھینچ لی پا میں دراصل تو تصویر بنانے کی بات کر رہا ہے کہ میرے سر کی وحشت تو بھان گیا اور جب بنانا شروع کیا پیر سے بنانا شروع کیا لیکن پیر کی بھی پہلے زنجیر بنائی لکھی تصویر تو زنجیر پہلے کھینچ لی پا میں پھر دیکھئے وہ جو ہے کہ کتنے موضوعات یا مختلف یا گیر شاعر کس طرح سے تبدیل کرتا ہے غزل میں دھوپ میں جلتی تھی غربت وطنوں کی لاشیں دھوپ میں جلتی تھی غربت وطنوں کی لاشیں تیرے کوچے میں مگر سایہ دیوار نہ تھا تیرے کوچے میں مگر سایہ دیوار نہ تھا آدم خاکی سے آلم کو جلا ہے ورنہ آدم خاکی سے آلم کو جلا ہے ورنہ آئی نہ تھا یہ والے قابل دیدار نہ تھا تو یہ ہے غزل کی باتیں اور اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ اپنی جانے پر کھینچتی ہیں بہت بہت خوبصورت اپنے انتخاب آپ کا بہت اچھا ہے گفتگو کو آگے پڑھاتے ہوئے یہ انسان کے اس کے لیے بڑی اس شیر پہ ہم لوگوں نے بات بھی کہے کہ آئینہ تھا بھولے یعنی انسان کی وجہ سے ہے جو کچھ ہے روانہ قسم میں اس شہور کے بارے جنگل فردر ٹری ہے ساری چیزوں کو انہوں نے یعنی اگر مٹی کا ہے خاک کا ہے تو زنگار سمجھ لیں نا زنگار کے بغیر تو آئینہ منعقص نہیں ہوئی آئینہ تھا یہ بھرے قابل دیدار یہ جب کرنا چھتے ہیں بڑا یہ جا ہم فاروقی صاحب کے قصہ کہ ہم نے جب کرتے تھے تو انگر مصرح کرتے تھے وہ پڑھ لو فاروقی کا پڑھ لو یہ ان کے دوست تھے تو ہمیں تو بلکل بڑے مقتدی سچی مچی ہیں اب بھی نہیں سمجھے تو ہم نے کہا چلو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ چار والیوم جو آپ لوگوں نے سب نے دیکھ رکھے ہیں شہر شورنگیز بلکل شہر شورنگیز میر کے واقعی شورنگیز یعنی اس کی دیفائننگ قولیٹی ان شہروں سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں اس کی قولیٹی ہے شورنگیزی کی کہ جذبات کی جو ریزننس ہے وہ شورنگیزی ہے میر کے اشار میں وہ کہیں نہیں ملتی اچھا اب یہ جو اتنی ساری باتیں بننا کہتا ہے کہاں سے شروع کروں کیا کروں لیکن یہ جو اس زمانے کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ زمانے میں میر تھے تو اس میں ایک بڑی اندہ جو بات شہر کی جو بلاغت میں ایک جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ کہ جو جو سپیسیفک ہے اس میں جنرل نظر آ رہا ہے جو جنرل ایک سٹیٹمنٹ اس میں ایک سپیسیفک نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے جیسے کہ اب جیسے میر کا شہر ان دنوں میں ہم آتھ کل ستے ہیں روز یعنی میں آتھ کل دو ہمارے حالات ہیں روز میر کے جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا تو شاید اتنا برا نہ ہو کیونکہ یہ تو ہمیشہ ایسے آ رہا تھا لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو کیا یہ سروائی ہو جائے جیسے آ جاتی ہیں وہ جو ہے شعالم تھے شعالمی بزار لاور والے وہ زمانے میر کے روانے میں وہ زمانے کا جو شیر ہے بہت مشہور شاہان کے کول جواہر تھی خاک پاک جن کی خاک پاک مطیف ہے میر صاحب کے میں مطیف سے گھٹے کرتا ہوں میر صاحب کے مطیف بھی اور مطیف بھی اور ان کا کلسٹرز بنا کے تو یہ جو خاک پاہن کا ایک مطیف بلکہ زنجیر ہے آلم ہے اور بہت سے ہیں آبلا و آبلا کہ شاہان کے کول جواہر تھی کول جواہر کی ترقیب دیکھے خاک پاہنے کی آنکھوں میں چلتی سلائیاں دیکھیں اور چلتی سلائیاں اور کول کیا اچھا ہے اس کا زلہ یعنی مناسبت جو ہے شیر کی بلاغت اور بڑائی کے لیے فاروقی صاحب نے ہمیں بتایا اور وہ بھی فاروقی صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ پرانے جو استادوں کے نام لیتے ہیں جن کے ہم نے سنے ہی نہیں ہیں اس نے یہ کہا کہ مناسبت جو ہے الفاظ کی مانویت کے لحاظ سے بھی اور لفظوں کے لحاظ سے بھی جب ہوگی تو شیر وہ بڑا ہوگا تو اسی زمانے کی ان کی یہ غزل ہے اس کے میں دو تین شیر میں لکھلا ہے تھا اور اس کو دیکھ یہ رہا تھا کہ اس میں سے کت یعنی کس چیز کو آپ ہر چیز کو ہم دیکھ رہا ہے اپنے ارزگرد اس میں کرتے ہیں تو اجازت دیں پہلا شیر جس کو فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مطلع جو ہے انہوں نے اس کی خاطر کیا اب آخر شیر کے مشہور شیر ہے کہ دل خون ہوا تھا یکتر پانی ہوا جگر سب خون بستا رہتیاں تھی آنکھیں سو ہیں ابتر سب اب ابتر کا استعمال دیکھیں واہ ابتر ابتر یعنی اب بری ہو گئی اور ابتر ہے تو یہ مناسبت اس طرح کی میر صاحب کہا جو اتنی کہانی ہے یہ کہ کمال ہے ایک میر کا شیرہ وہ میں لکھنی نہیں لیا I hope مجھے یاد رہا ہے وقاش ہوئے رہا کئی پر سوچنا ہے کہ کیا تھا وہ اندوہ وصلو ہجر میں واہ واہ خوب جاہ رکھا ہے کیا کہنے تو فیزکس کا ہوگی کیسے کی کیا تھا کہ اندوہ وصلو ہجر میں صرف الفاس کا دیکھتے کہ یہ ایکسلنس زبان کی ایکسلنس اس سے آگے میں نے نہیں دیکھی ساتھ اندوہ وصلو ہجر میں وصلو ہجر بھی ایک تھی میں سب ہی چیتوں شاعروں کی ہوتی ہے اندوہ وصلو ہجر میں عالم خپا دیا پھر عالم کیا ان کا مطیف ہے وہ بھی کہا کہ اندوہ وصلو ہجر میں عالم خپا دیا اب کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں استادی ان دو ہی ان دو ہی ان دو ہی ان دو ہی الفاظ دیکھیں کیسے مل گئے ان دو ہی وصل و حجر میں آلم کھپا دیا ان دو ہی یہاں تین لفظ ہیں ان دو ہی وہ ان دو ایک لفظ ہے کہتے ہیں ان دو ہی منزلوں میں بہت یار تھک گئے وہاں کھپ یا تھک اور آپ جس طرح سے پڑھ لیں ایک تو اڈریس کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ان دو ہی منزلوں میں بہت یار تھک گئے ہم نے تو اور بھی بڑی منزلیں کی آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہم ہیں یار ان دو ہی منزلوں میں بہت سیرے یار تھک گئے ان دو ہی وصل و حجر میں آلم کھپا دیا ان دو ہی منزلوں میں تو یہ اب تر سے وہ یاد آیا کہ لفظ کیسے اس نے کڑاکہ ادھر لگا دیا ہے یہ فیلالوجی کے معاملات ہیں یہ سارے یہ کہتے ہیں لفظ ہے لفاظی ہے افکورس وٹ ایلس ام الفنون شائری اسی لئے تو ہے کہ الفاظ کا کھیل ہے سارا بودھل ایر کرتا تھا تو ٹھیک ہے یہ کرتے گا بودھل ایر کہتے ہیں الفاظ جو اس کو پسند آتے تھے وہ بکھے دیتا تھا میس پہ بکھے دیتے تھے ان کو جوڑ جوڑ کے وہ کر دیتا تھا جوڑ جوڑ کے شائری کر دیتا تھا شبلی کی وہ کیا مشہور کتاب ہے ان کی سیکرڈیلین کیا کتاب ہے اس میں بھی اس نے یہی لکھا ہے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں تو میر صاحب کے بھی جو ہے یہ الفاظ پر جتنا غور ہے وہ ہم ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہو برکار بندہ کہتے ہیں اوہ یہ وہ تو نہیں تھا آف کورس تھا اس نے اس ڈیلیبریٹ تو اب تر پہ اب وہ باقی ذرہ دیکھ لیے کہ اب دیکھیں کہ آج کل کے زمانے کے ہماری امہ ہم کے ساتھ آتے ہم روز ناشتا ہم کے ساتھ کرتے ہیں یارہ ساتھ وہ پھر بتاتی ہیں بات جب ہم جانسی میں تھے تو یہ تو قراجی میں اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا اب سنیں یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے آدمی روش تھی ترکیب دیکھیں ہاں اب وہ آدمیوں کے لیے لیمنٹیشن نہیں ہے نوہ آدمی کا نہیں ہے آدمی روش جگہوں کا ہے ہم اور شاید جو ہے پنڈی کے پنڈی بوئیس رائیٹ تو ہم کہتے ہیں جی او جی او جی او جڑا چٹیاں ٹیاں سیتے او کتھے گیا تھے جی فلانا کی تو مگ گئی جی کانی سیتے لاؤج کتھے اسلامباد بنا چھو رہا ہے پنا تو یہ آدمی روش تھی یہاں پہ آدمی چھلتے تھے اب یہ کہ افرا تفریح اینل کی ملوکی کہ یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے او جڑ دکھائی دیں ہیں شہرو دہو نگرس دہ دہات والا شہرو دہو نگرس او جڑ دکھائی دیں ہیں اب او جڑ کا مطلب بھی بڑا کہہ رہا ہے حج میں او جڑ کا مطلب بھی نہیں کہ پاپلیشن کم ہو گئی ہے او جڑ پوپلیشن کس زیادہ ہونے سے بھی ہے او جڑ دکھائی دیں ہیں شہرو جی دیکھیں شیر میں جب یہاں یونیورسٹیز میں میں رہا ہوں دس بارہ برس مختلف یونیورسٹیز میں میں بات کرتے تھا میں پریزنٹیشن میں بھی کلاس میں بھی سمجھ نہیں آتی لیکن بتاتے تھے ان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کہتے تھے آپ یہ ریٹرک کیا پڑھائیں گے اور ورڈ کیا مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اپنے سیلبس میں سپیڈ ریڈنگ تو رکھا ہی نہیں ہے میں نے کہا میں تو کلوز ریڈنگ اور نکشے کی جو فلوسوی سارا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو لے کے کونے میں چلے جائیں دنیا سے کٹ کے عبادت کا درجہ ہے تو یہ سپیڈ ریڈنگ کون کر رہا ہے یہ کوئی فلمی شایدی تھوڑی ہو رہی ہے آج میں نے آج گانے لگ دیئے ایک کروڑ روپے دیا اس نے آم اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ دیش لیا اللہ ہائیس چیز ہے حرف و سخن یہاں تو میر صاحب کیسے اسٹیبلش کر رہے ہیں اور لیمنٹیشن دیکھی کہتے ہیں حرف و سخن سے مطلق یہاں گفتگو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ رہا ہوتے کوئی کمپیوٹر ٹھیک رہا ہو لوگ کا کونے کیے کرنے ہو حرف و سخن سے مطلق یہاں گفتگو نہیں ہے حضرت مسرا سن لیے کہ پیادے سوار سارے آئے نظر نفر سب سب گنتی کے لوگ تھے ریکٹر سے لے کے یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں گریڈ ون کلاتا ہے کیا کلاتا ہے اس کو عجیب نام کیے ہوئے گریڈ ون اس سے لے کے اس تک سب کے ساتھ بیٹھ لیے جیسے ہی ورڈ کی جیسے ہی اس کی حرمہ کی بات کام کی بات نہیں ہے تو شائری ان اس ایسنس is not utilitarian at all جس کو کہتے ہیں کہ شائری سے کوئی دنیا کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں وہی سب سے عرفہ بات ہے یہی پیرادوکس شائری اسی لیے ہر سوسائیٹی کی کے لیے سب سے اہم بات ہے ہر پیغمبر نے ہر زمانے میں ہر سسٹم نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے کہ اگر ایک سوسائیٹی میں کارپنٹر موٹر میکنک گاڑی یا لائک جو جہاز کا جو انجینئر ہے جو جہاز کا جو انجینئر ہے لیکن جو باسی بجاتا ہے اس کا کیا بنے گا تو اس کیلئے کیا جگہ ہے تو وہ گنتی کے لوگ تھے حرف و سخن سے مطلق تو یہ جگہ ہے حرف و سخن کے لیے اس لیے حرفہ جگہ ہے یہ کہ حرف و سخن سے مطلق باہر آپ نکل جائے کس نے کر کے دیکھ لیے بات یونیورسٹیز میں ہماریٹیز میں حرف و سخن سے مطلق یا گفتگو نہیں ہے واہ واہ کیا اچھی بات ہے کیا کہنے جو 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 کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اب ہونٹنگ میر کی جو ہونٹنگ ایکسپیکٹ ہے اور شائروں میں شیروں میں ہے بہت لیکن جتنی کنسسٹنٹلی میں نہیں ہے اور آنٹنگ کی جو ہونٹنگ اسپیکٹ ہے اتھر ورلی خواب کسی وہ وہاں یا مدیر نیازی کے آئے اب ہمارے دور میں آکے اور بھی لوگوں کی ہے شائری میں بڑا کچھ لیکن جو جس طرح سے سن لی جائے کہ عالم کی لوگوں کا ہے اب دیکھیں عالم کا استعمال دیکھیں اور میر کا ایک اور محتیف ہے تصویر تصویر کی بڑے بڑے معنی میر کی چائیدی میں کہتے ہیں عالم کے لوگ کا ہے تسویر کا سا آلم ہنٹر ہے لوگ شہر دے لوگ ڈرے ہوئی انہیں ایک دو جنال درے ہوئی انہیں خوف ستا ہے کہتے ہیں عالم کے لوگ who کا ہے تسویر کا سا آلم ظاہر کھلی ہیں آنکھیں لیکن نہ بے خبر سا واہ واہ ظاہر کھلی ہیں là لیکن نہ بے خبر سا واہ میر اس خرابے میں کیا آباد ہو بھائی کوئی نائلزم ایک طرح کی لیکن پوری میر کی شاعری نہیں ہے نائلزم it's a very celebratory شاعری اور بڑا اس میں جناب نعرے اور شوگل ملا ہے بہت زبردست کیا کیا کہنے کہ میر اس خرابے میں آباد ہو بھائی کوئی دیوار و درگ گرے ہیں ویرہ پڑے ہیں گھر سب تو اس طرح کے اور بڑی ہیں میرے پاس چیزیں میں اور بھی لایا سا چیزیں ہیں اگر وقت ہوا تو وہ بھی کر دیں گے لیکن آپ آگے چلائیں بات کو جو ابھی یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی لوگ کہتے ہیں کہ شاعری سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس پر مجھے یاد آیا کہ کوئی شرابی تھا مسائل اس کے بہت ہے تو شراب پینی شروع کرتی لوگوں نے کہا بھئی تم شراب پیتے ہو شراب سے مسئلہ نہیں ہوں گے اس نے کہا میں نے دودھ پی کے دیکھ لیا اس سے بھی مسئلہ نہیں ہوتے تو اگر اگر شاعری سے مسئلہ نہیں ہوتے تو شاعری نئی پڑھنے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتے میں آپ کی طرف آوں گا یہ جاننے کے لیے کہ آپ غالب اور میر میں جو میر کو اگر ترجیح دیتے ہیں تو وہ کیوں دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں یہ کرنا چاہوں گا جو ہم کانٹیکسٹ کی بات کر رہے تھے جو یاد دلایا انہوں نے جو بات کی وہ شیر جو تھا جس میں صلاحی پھیڑنے کی جو بات کی گئی ہے میر کی ایک اور تحریر ہے ذکر میر وہ بھی فارسی میں ہی ہے وہ ان کی اپنی فارسی نصر میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے ظاہر ہے اور نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے اس میں انہوں نے وہ اگر نکاتو شورا انہوں نے شورا کا تذکرہ جو ہے وہ تیس سال کی عمر میں لکھا تھا اٹھارہ سو سوری سترہ سو باون میں تو اس کے مزید تیس سال بعد انہوں نے اٹھارہ سو بیاسی میں وہ شروع کیا اپنا ذکر میر جس میں انہوں نے اپنی عبیتی لکھی اور وہ دو تین سال ان کو لکھنے میں لگے اور اٹھارہ سو سترہ سو چوراسی یا پچاسی میں وہ انہوں نے ختم کیا وہ جو ان کی عبیتی ہے ذکر میر وہ خاصہ بڑے عرصے تک وہ لوگوں تک اس کی رسائی نہیں تھی وہ صرف بیسویں صدی میں مولوی عبدالحق نے اس کو کہیں سے دھون کر لے کر آئے اور اس کو انہوں نے شائع کیا تھا تو وہ ایک اگین چونکہ مجھے عدب سے زیادہ تاریخ میں دلچسپی ہے تو تاریخ کبھی ایک اچھی وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں انہوں نے وہ تمام واقعات سلائی پھیرنے والے کہ کس طرح سے جب پاتشاہوں کو ہٹایا جاتا تھا تو ایک انتقامی کارروائی یہ کی جاتی تھی کہ ان کو مارا نہ جائے ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے اندھا کیا جائے یا آنکھیں باقاعدہ پھوڑ دی جائیں سلاکھ ڈال کے تو وہ جو پہلے تھے جو اٹھارہ سترہ سو چوون میں محمد شاہ رنگیلا کے بعد محمد شاہ رنگیلا سترہ سو اٹالیس میں فوت ہوئے ہیں اس کے بعد چھ سال جو بادشاہ رہے میں خیال احمد شاہ نام تھا ان کا یا عالم گرسانی یہ آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں خیر ان میں سے ایک بادشاہ کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی تھی اور دوسرے جو تھے وہ شاہ عالم تھے ان کی آنکھیں پھوڑی گئی تھی تو یہ یہ سارے واقعات اور وہ جب آپ ان کی یہ پڑھیں آہ ذکر میر تو اس میں یہ تمام چیزیں میں جب اکثر نوجوانوں سے بات ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں بہت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ چیزیں پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی انسانیت نے اور انسانی معاشروں نے اس سے بھی کہیں زیادہ کٹن اور برے حالات دیکھے ہیں آپ وہ ذکر میر پڑھ لیں اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دلی جیسے شہر نے کیا کیا بھگتا ہے اور اب آپ دلی جا کے دیکھ لیں کیا ہے وہاں پر تو اتنا مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو ان طرح کی چیزوں سے پڑھنے سے ہمیں امید بھی ایک طرح سے ملتی ہے تو میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں شہزاد شربیل صاحب کہ غالب اور میر یعنی جہاں میر کا دور ختم ہو رہا تھا اس کے بعد غالب کا دور شروع ہو رہا تھا اور اگر ان کے کلام کا موازنہ کیا جائے تو میں غالب کو زیادہ بڑا شاعر اس لیے سمجھتا ہوں کہ مختصر کلام ان کا ایک ہی دیوان دیوان غالب اور غالباً اٹھارہ سو اشار ہیں اس میں اٹھارہ سو یا اٹھارہ سو تیس that's it انہوں نے وہی دیئے لکھا تو اور بھی تھا لیکن انہوں نے وہ دیوان میں شامل نہیں کیا اور وہ اٹھارہ سو ہی اشار پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ غالب جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر ہیں اس کے مقابلے میں میر جو ہیں وہ بسیارگو تھے بسیارگو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو کہ ان کے جو ٹوٹل اشعار کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں یعنی چودہ اٹھارہ ہزار کے قریب اٹھارہ ہزار کے قریب انہوں نے عبدالحق نے لکھا ہے کہ چودہ ہزار سات سو یا سمتنگ ہے لیکن اور بھی کچھ ہیں تو سب ملا لیں تو اٹھارہ سو ہوگی اور اگر مصرے اگر گنے جائیں ان کی مسلمیوں اور ساری چیزوں کو ملا کے تو یہ کوئی پہتالیس ہزار تک کے مصرے بنتے ہیں ٹوٹل ملا کے تو اتنا جب کسی نے لکھا ہو تو اس کی بیس پر پھر بھی یہ کہنا کہ میر غالب سے اچھے شاعر سے غالب نے کم لکھا اور بہت اچھا لکھا غالب کی کوئی بھی چیز ایسی نکالنا بہت مشکل ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ ایسی بھٹی کا ہے یا اس کو آپ نظرانداز کر سکیں غالب کی غالب کے دیوان میں میر کے دیوان میں مل جاتی ہیں چیزیں ایسی تو پھر بھی آپ اپنی اس راہے پر قائنے کے میر جو ہے وہ اتنے بسیار گو ہو کر بھی اتنا اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اشار لکھے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب سے بہتر یہ گفتگو بھی کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک شیر ذہن میں آرہا ہے جو انہوں نے عشق کی بات کی تھی اور ابھی حرف سخن کی آہ بات کی ہے کیا کم ہے ہولنا کی سہرائے عاشقی کی کی کیا کم ہے ہولنا کی سہرائے عاشقی کی شیروں کو اس جگہ پہ ہوتا ہے کشاریرہ یہ بلا استعمال شریرہ شریرہ بتائیں نا کیا ہوتے بلی نئی چیز شمسور احمان فاروقی کہتے ہیں کہ میر کے علاوہ کشاریرہ کسی نے نہیں باندھا تو ہمیں شمسور احمان فاروقی غلط ضرور ثابت کرنے ہم نے مصافی کا ڈھونڈ لیا انہوں نے بھی کشاریرہ مسے ہوا سے جس کو ہوتا ہے کشاریرہ ان کا شیر زیادہ شریر ہے بہرحال کشاریرہ عام طور پہ تو رانگٹے کھڑے ہونے کو کہہ دیتے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ here at the nape of your neck standing up اس کو کشاریرہ کہتے ہیں تو اب آپ شیر کو ببر شیر کو سوچ لیجئے کیا کم ہے ہولنا کی سہرائے عاشقی کی شیروں کو اس جگہ پہ ہوتا ہے کشاریرہ اس کا کتنا بڑا مین ہوتا ہے کہ وہ بھی دہل جاتا ہے تو عشق کو ہلکا نہیں لینا بڑا بڑا مشکل وہ کام ہے سو یہ تو ذہن میں آیا تھا میں ان کا آپ سے عرض کر دوں دیکھئے ایسا ہرگیز نہیں ہے کہ غالب ہمیں محبوب نہیں ہے غالب ہمیں بہت محبوب ہے ہم اس کے عاشق ہیں کلوزٹ میں باہر نہیں آئے ہوئے ہیں میر میر کرتے پھرتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے کم مانتے ہیں یا کوئی ایسی بات میں اپنی آسانی کے لیے خود کو بتانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا میر ہے ہمارے لیے میں اپنی رائے کی بات کروں سب سے بڑا میر ہے دل پذیر اور دل نشین سب سے زیادہ غالب ہیں بہت دل پذیر ہے بہت دل نشین میں رات کی پارٹی غالب کے ساتھ کروں گا میر زیادہ کھڑو اس ہے زیادہ شام کو جو ہے نا محفل کرنے کے بعد جب محفل کروں گا تو میرزہ نوچا اور آسکر وائیب کو ساتھ کریں سو بہت عزیز ہے ہمیں غالب بے پناہ بے پناہ ذہین اور شریر آدمی ہے غزل میں ابحام اور شرارت نکال دیں غزل ہو نہیں سکتی اور دیکھئے میر صاحب خدا جانے یہ درسی کتب بنانے والوں نے یا یہ سکول کالج میں پڑھانے والوں نے مشہور کر دیا ہم سب سنی سنائی باتیں زیادہ کرتے ہیں کچھ اور تفکر تو کم ہی کرتے ہیں رنج و میہن کا شاعر اور غم کا اور جس قدر وہ شریر ہے بے انتہا بلکہ اس کے لئے میں انہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں اچپلاہٹ اچپلاہٹ جتنی ان کی طبیعت میں ہے اور جتنی وہ اپنی شاعری میں ڈالتے ہیں بلکہ یہ لفظ تک میں خیال میں سیکڑوں مرتبہ انہوں نے استعمال کر لیا تو مجھے تو کہیں سے وہ مرے ہوئے کھپے ہوئے برباد مجھے تو بالکل نہیں لگتے وہ کیفیت بھی ظاہر ہے ان کے شعر میں آ جاتی ہے بہت سو میں ہوگی لیکن بنیادی طور پر تو مجھے وہ بہت شریر آدمی میر جو ہے وہ لگتے ہیں تو تقابل ویسے تو ایک لاحاصل سا کام ہوتا ہے شعرہ کا تقابل ایک دوسرے سے کرنا ایک لاحاصل کام ہے تو میر کو بڑا بتانے کے ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ غالب کو چھوٹا کیا جائے کم کیا جائے ہاں ایک وہ زندگی میں ہم نے اپنا اس کو ایک مہم مشن بنایا ہوا ہے کہ دیکھئے جو بات کر دیتے کہ شریر سخال کی بات کہیں ہوتی نہیں ہے بہت زور لگتا ہے تو کوئی نشست غالب پر ہو جاتی ہے یا فیض میلا ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے بعد کے سب گئے جہنم میں کسی کا ذکر نہیں ہوگا تین سو سالہ جشن ولادت ان کا ہے اس سال میں ایسی نشستیں کم ہی ہوں گی لے دے کہ لوگ غالب پر گفتگو کر لیتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ غالب کے چاہنے والے اس کے سرانے والے اس کے پروموٹرز بہت ہیں ہم ذرا میر کی بات کرتے ہیں اور میرے دل کے بہرحال میر ہی زیادہ نزدیک ہے میں اس ہی کو بڑا مانتا ہوں دیکھئے غالب تیرہ برس کے تھے تو میر کا انتقال ہو گیا تھا میر نے کیا مستحر لے لیا ہوگا غالب سے چچا چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں تو ہم وہ مستحر اور استقبال وغیرے کی باتیں نہیں کرتے مگر دیر لگ جائیں گے کہ یہاں میر کا شیر لکھا ہوگا یہاں چچا کا لکھا ہوگا بڑے آدمی ہیں تو ہم استقبال کہہ لیتے ہیں اس کو مستحر نہیں کہتے سر کا نہیں کہتے لیکن اس بات کا تو امکان ہی نہیں ہے کہ میر نے غالب سے کچھ لیا ہوگا وہ تیرہ برس کے تھے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ میر نے غالب سے کچھ لیا ہوگا وہ تو چل بسے تھے تیرہ برس کے تھے جہاں تک بات ہے بسیار گوئی کی اور کم لکھنے کی لیکن یہ غالب ہم نے تو مہم مانتے ہیں کہ بہت ذہین آدمی تھا اس نے یہ کام بھی کسی پر نہیں چھوڑا کہ خدا جانے کون میرا انتخاب کرتا پھرے گا اسے یقین ہی نہیں تھا یعنی خود کو اتنا وہ تھا کہ بھئی میں انتخاب بھی اپنا خود ہی کروں گا پھار دیا جلا دیا جو عمر جی کیا انتخاب بھی اپنا کر گیا بہت بڑا کام کیا اس کم کام میں اتنا بڑا نام لیکن میر کے زیادہ لکھنے کو بسیار گوئی یا زود گوئی ظاہر ہے زیادہ کہا ہے تو اتنا ہوا ہے ان کا ایک شیر بھی ہے جو مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے لیکن اس کا مقصد کہ دیکھئے اتنی بڑی نعمت آپ کو وضیعت ہوئی ہے قلم قلم دے دی آپ کو کہتے ہیں لکھتے رہو لکھتے رہو لکھنا مت بند کرو تو ان کا تو نسبولین یہ تھا ان کو زیادہ لکھنا ہی تھا لیکن میرا خیال ہے کہ زخامت کی وجہ سے زیادہ لکھنے کی وجہ سے اس قسم کا تقابل میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی شاید بہت کم اشار آپ کو زد پہ آ جائیں تو نکل جائیں گے زد پہ آ جائیں تو کسی کے بھی نکل جائیں گے وہ جس کو ٹیکسچول کرٹیسزم کہا جاتا ہے اس میں تو آسمانی صحیفوں میں وہ غلطی نکال لیتے ہیں لوگ اسی لئے ٹیکسچول کرٹیسزم وجود میں آیا ہے نا تو غالب کیا اور میر کیا وہ تو نکل آتا ہے لیکن ویسے آپ پڑھیں تو میرا تو خیال ہے کہ بیشتر کام میار ہی کا ہے میر صاحب کا اور جو پرتیں جو جہتیں اس میں سے کھلتی ہیں وہ میرے خیال میں ابھی اور بہت زمانے تک کھلنی باقی ہیں سو ہماری رائے ہے یہ میری تو ذاتی رائے ہے کہ میں اسے بڑا مانتا اب آخری سوال امیر جعفری صاحب آپ سے کیوں گے اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کا سیشن کھولیں گے تو اب اس گفتگو کو اس دن آپ سے بات ہو رہی تھی تو جعفری صاحب نے کام کیا ہوا ہے یہ الفاظ کے شوقین ہیں الفاظ کی پرتیں کھولتے ہیں تو کچھ الفاظ کا آپ ذکر کر رہے تھے جو میر استعمال کرتے رہے ہیں عالم ہاں وہ ہے میں اس کو بنا کے دوستوں کو بھی دیتا ہوں لکھیں کیونکہ کیونکہ کلوز ریڈنگ کی ایک ٹکنیک جو ہے جو استاذ نے بتایا یہ وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو لکھیں اور یہ کہ غفت جیسے میں لکھتا ہوں ایسے نہ لکھیں آپ بیٹھ کے آہستہ آہستہ لکھیں لفظوں کو اور لک دیم آپ ایٹمالوجی دیکھیں کہاں سے آیا کیا آریجنز وغیرہ اس طرح سے تو اس میں کلوز ریڈنگ ہو ہی ہوتی ہے گھر کا سودہ تو نہیں لکھے جا رہے تو اس میں تو بڑا ایک لفظ جس کو کہتے ہیں سرسری مرد جہاں سے جا پیارے پاؤں تیرہ پڑے جہاں ٹک سوچ کہ سرسری ہم جہاں سے گزرے ورنہ خرجا تو وہ ایک تھیم ہے اس کو مرد گزرے یہاں سے بے تعمل اس طرح کی بڑی میر صاحب نے باتیں کی لیکن وہ شرارت کی جو بات ہے میر کیاں جتنی گھمیر شرارت ہے اور جو لہجہ جس کو ہمارے ساڑھے علاقے جہاں نے ٹھرک وہ جڑی گالے ہو تھے وہ کدر اس ٹی دن سوٹ بیٹھے بڑے استاد تو ان سے بات ہم کروائیں گے ابھی کیونکہ وہ میر کے جیسے اس طرح کی شیر ہے کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ نکل آتے ہو گھر سے چاند سے دیکھ کیسے بات کر رہا ہے غزل کے اس سے اچھے کہا ہے نکل آتے ہو گھر سے چاند سے یہ کیا طرح پکڑی دیکھ کیا بات کر رہا ہے یہ کیا طرح پکڑی قیامت ہو رہے گی قیامت ہو رہے گی ایک دن اس بے ہجابی سے بے ہجابی کونسی ہو رہی ہے حالانکہ کچھ نہیں کہا کہ کپڑے کونسے پہنے ہیں ٹوپی کونسی لگائی ہوئی ہے میک اپ کیسا کیا ہوئی ہے کوئی ذکر نہیں کیا لیکن سبجیکٹیوٹی کا اس سے بڑا کیا شیر ہو گیا وہ تو آپ نے جو بھی کہ ہمیں چاند سے نظر آ رہے ہو جیسے چاند اچانکہ ووک کبھی کر رہے ہو شام کرتے کرتے ٹریل سے نکلے اگدم چاند نکل لیا تھا اگدم چونکا تو اس سے ایروس کے جو اشار ہیں اس پہ پوری ایک نیکس ٹائم گر آپ چاہتے ہیں تو امیر کی جو ایروس کی جو شائری ہے صرف اس پہ میرا خیال ہے ہمیں گفت کریں کہ نکل آتے ہو گھر سے چاند سے یہ کیا طرح پکڑی اور طرح طرح کی بھی میر جس طرح استعمال کیا کہیں نہیں دیکھا طرح کو طرح کہ اتنے اشار ہیں غزل کی غزلیں بے طرح ہے بے طرح ایک میں دو سناتا ہوں آپ کو اشار میر غالب میں تو دائر ہے بہت غالب استاد مانتا ہے میر کو تین چار اشار ہیں ان کے بڑے بڑے کے میر صاحب میر صاحب لیکن گمیر اشار دونوں کے میں آپ کو دو سناتا ہوں ایک میر کا ایک غالب کا غالب کا شیر جو ہے وہ مطلوب اشار میں سے کیونکہ محرف شاہ سے ہمارا چلتا رہتا ہے گفت باق کی تو انہوں نے جو نکالیں اشار اس میں سے اور آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ غالب نے شیر کیوں اس میں نہیں شامل کی یہ خود ایک ریسرچ ہے پروجیک لیکن ہمارے ریسرچ بغیرہ کا لٹریچر میں خاص رہے اول تو ویسے ہی اور لٹریچر بغیرہ میں تو ہمارے وہ ہے ہی نہیں بالکل سلسلہ میں نے میں یہاں پہ 13 سال سے ہوں مجھے کوئی شخص نہیں ملا کوئی خاتون نہیں ملی کوئی نہیں ملی جو کہیں میں اپنی بچی کو اردو عدب میں ریسرچ کروانا چاہ رہی ہوں سب کہتے ہیں کہ اچھا اس کا جرمنی کا ویزا لگ گئے کمپیور سائنچ میں اس میں اس میں میں سمجھ رہا ہوں کیا معاملات ہیں لیکن کوئی تو امیٹیرز ہمارے جیسے چوکین وہارا لوگ یہ کر لیتے ہیں تو پہلے میر کا سنا ہوں یا پہلے غالب کا میر میر کا سن میر کا سن اب دیکھیں صاحب اس میں اب پھر ایک ترقیب دیکھیں کہ مواج آب سا ہے یعنی موج نہیں موج کا مواج دیکھیں وہ جیسے وہ اب اس دن کہتے ہیں خمین بہت زیادہ یعنی تعداد کے لیے جو لفظ ہے اردو شائری میں ہوگا میں نے نہیں دیکھا نہیں مواج چاہتے میر کا ایک آگار شیر دیکھا مواج کہتے ہیں یہ جو کائنات جو زندگی ہے جس کو کہتے ہیں لائف اس ٹو مچ اراؤنڈ آس we are inundated with senses جو ہمارے ہیں اس میں رنگ اور آواز اور خوشبو اور چچ اور اس کی جو یہ ہے مواج اور مواج کا سورس آب ہے پانی ہے نا پانی سے ذاری زندگی ہے تو کہتے ہیں مواج آب سا ہے ولیکن اڑے ہے خواب اس کے باوجود مواج آب سا ہے ولیکن اڑے ہے خان ہمیر as a human being اس کا metonomy ہے ہمیر بہرے بے تہے ہستی سراب سا یہ دیکھیں جناب اضافیت عام طور پر میر کے ایتنی نہیں ملتی ہمیر بہرے کون سا بے تہے وہ کون سا ہستی سراب سا war illusion upon illusion upon illusion upon اور جب ۔ جو ہماری ہے جو میں اچھل زندہ ہیں we are so we are so greedy for life i want to have another drink i want to have another bite i want to have another session you know کتنا جی ہے ہمارا چیز زندگی کے لیے ہماری کتنی greed ہے in spite of knowing کوئی شخص انسان ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کی ہے جو بے معنی ہونا یا لا معنی ہوتی ہے اس کا سراب ہونے کے اوپر غالب کا شعر سناؤں جو انہوں نے مطروق کیسا کہ مشہور ہے اکثر لوگوں کو پتا بھی ہے کہ عالم تلس میں شہر عالم تلس میں شہر میں پہلے اس کو غلط پڑھتا تھا اس لیے میں اس کو ٹھیک لکھ کے لائے ہوں عالم تلس میں شہر خموشان ہے سر بسر عالم تلس میں شہر خموشان ایک تو شہر خموشان قبرستان اور عالم تلس میں شہر خموشان ہے سر بسر کی دیکھیں اونو موٹو پیک جو اس کی کوالٹی ہے سر بسر عالم تلس میں شہر خموشان ہے سر بسر یا میں غریبِ کشورِ بودھو شنوت ہوں بودھو شنوت یعنی نام جو اس کی جو گرینجر ہے کشور بودھو زائقہ اور سننے کا سنفنیز زراد یا مجھے وہ سمجھ میں نہیں آئے حالانکہ سب سمجھتا تھا سب سے بڑا سمجھنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے ان میں بھی کچھ نہیں لگا ایک کیفیت کا شہر ہے ایک کیفیت کا شہر ہے ایک لمحہ گزرا اس پہ اس کا یہ شہر ہے اور بھی یہ بہت شہر اس پہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالب اور میر کے معنویت جو نوانس ہے ایک تو بالکل کو ہوئی نہیں نہ سکتا ایک ہی معنی کے دو شہر تو ہوئی نہیں سکتے جیسے ایک معنی کے دو لفظ نہیں ہو سکتے تو ٹائم ہو گیا ہے بہت زیادہ میں اور نہیں کرنا چاہتا اور بہت جو مائک دیتے ہیں جیسے آپ نے یہ شہر سنایا تھے پہدے بھی آپ نے یہ شہر سنایا تھے ایک خاص اسی جو ہے پہرائے میں تو وہ دھوکہ ہے تمام بہر دنیا دیکھے گا کہ ہونتر نہ ہو گا میں نے کہا یہ بتا دوں اس وقت اسی کی ساتھی یہ سنایا تھے رہت بھائی بھی کوئی شہر سنانا چاہ رہے تھے آپ کوئی شہر سنانا چاہ رہے تھے ایک تو میں میرے حساب سے میرے حساب سے انسانیت کا عظیم ترین شیر جو ہے وہ میر صاحب کہتے ہیں وہ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں بہت کہنا نہیں چاہتا میں نے کہا لوگ یہ دیکھتا ہے میں نے اس کیے دیتا ہوں الہی لوگ کیسے ہیں جنہیں بندگی خواہش ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی ہے خدا ہوتی ہے ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی ہے خدا ہوتی ہے اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں اور آج جو انہوں نے شیر کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اس اہد میں اس اہد میں کہ گل کا گریبہ بھی ہے ہوا چاہتا ہے اس اہد میں کہ گل کا گریبہ بھی ہے ہوا دیوانہ ہو گیا سو بہت ہوشیار تھا باہ باہ یہ جو پاکستان میں اس وقت موشہ ہے اس میں دیوانہ ہو گیا سو بہت ہوشیار تھا باہ 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 کیا بات کیا اچھے اشار وہ پیچھے سابق کہنا دار ہے بہت شکریہ سر بہت کچھ سیکھنے کو ملا سر جیسے ابھی ہم نے یہاں بات کی میر کے بارے میں جس طرح بات کی کہ عاشقی کے حوالے سے میر کی جو شائری ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ بہت سارے شہرہ نے اس پہ شائری کیے لیکن تین سو سال بھی اگر میر اس موضوع پہ اگر سب سے سبقت حاصل ہے تو میر کو کس وجہ پہ ہے کہیں وہ یہ وجہ تو نہیں جیسے میر اپنے شیر میں کہتے ہیں کہ خبا ان کے خلاف فیجی میں رہتا ہوں اسی طرح کا کوئی شیر کی معشوق خیالی کا جہاں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کا جو معشوق ہے وہ ایک خیالی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں اسی طرح ہم دوسرے ان کے اشار میں بھی دیکھیں کہیں پہ وہ اپنے محبوب کی کہیں پہ کوئی تاریف کر رہے ہوں جیسے نازو کی اس کلپ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے مطلب ایسے ایسی تشبیحات میر صاحب نے دیئے ہیں جہاں لگتا ہے کہ کسی خیالی معشوق کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری کے اندر یہ جو خوبی ہے جو عشق پہ ان کا جو باقی شوڑا نے جو لکھا ہے اس سے زیادہ ان کا کام زیادہ جو لوگوں کو پسند آتا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی خیالی محبوب کے اوپر لکھ رہے ہوں شکریہ آپ کا سوال کس سے ہے شہدان صاحب سے یا امیر صاحب کس سے پوشا جاتے ہیں دونوں سے جو بھی جواب دیتے ہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا آئیکون ہے وہ تو اس ایک شیر میں بہت بہت سے معنی ہوتے ہیں تو جنرل ہی کیا ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں باقی شوڑا دو یہ بتائیں گے لیکن وہ جو ہے امیر کا بار بار کے شش جہد ہوتا ہے اسے کہ طرفے رکھے ہے ایک سخن چار چار میر سیزاؤں کے میں پرسپیکٹیو پہ گیا تھا ایک بہت بڑا واشنگٹن میں ہوئا تھا اس نے پرسپیکٹیو کیسے ایجاد کیا یعنی فیزیکل کہ ایپل ہے کہاں آگے بنایا پھر بنایا تو بار بار کیوں بنا رہا تھا اس لیے کہ ایک جگہ پہ گرتا ہے اس کی کیفیت بتا دے میں اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو طرفے ہیں نا ملٹی ڈیمینشنل جو کائنات ہے اس میں تو اپنے شیر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ طرفے رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر کیا کیا کہا کرے ہیں زبان قلم سے ہم تو وہ اس میں آپ دیکھیں نا اس کی شیر کی خوبصورتیاں دیکھیں آپ چھوڑے آشک اس کی مچھوک کون ہے آپ شیر کی خوبصورتیاں دیکھیں اس میں سنت تجنیز کیا ہے اس میں تاخید کیا ہے اس میں الفاظ کی مناسبت کیا ہے آپ اسے دیکھیں کیا کیا کہا کیا کیا کہا تین دفعہ کاف کے لفظ آگے کہا کریں چار آگے زبان قلم بڑھا سے ہم قلم سے ہم تو یہ ہیں اصلی چیزیں بار بار پڑھنے سے جو بارنے کرتی ہیں ترسے رکھے ہے جو جوزف بروٹس کی کہتا ہے پویٹری is eroticization of language پروزیک لینگویج ہوتی ہے نا یہاں سے ائرپورٹ جانے کا کیا راستہ ہے میں کہا رائیڈ بہت جو جی یاہو آپ کو گوگل بتا دیتا ہے وہ پروزیک لینگویج ہے ہم کہتے ہیں ماں جانا چار سے پانچ ادرکی سے ختم ہوگی بات لیکن پویٹری is eroticization of language تو اس میں ہے ماں جی میرے خیال میں دیکھیں ہم عموماً یہ بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں شاعر بڑا حساس ہوتا ہے اچھا بھئے کتنا ہی حساس ہوتا ہے اگر صرف اپنی ہی بات اپنی ہی واردات بیان کر سکتا ہے تو کتنا حساس ہے تو آپ جانور کو بھی چھڑی مالیں گے تو وہ بھی کرا اٹھے گا تو شاعر جو ہے وہ صرف اپنی واردات بیان نہیں کرتا چونکہ حساس ہوتا ہے اور بہت observant ہوتا ہے تو وہ سارے زمانے کے عشق اور سارے زمانے کے دکھ علم خوشیاں محسوس بھی کرتا ہے اور اس کو بیان بھی کرتا ہے تو اتنا محدود نہ کریں اصلی والی تو ایک ہی دو ہوں گی تو پھر تو شاعر کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس کو خیالی بھی وہ بہت غفتگو ہوئی نہیں لیکن کیا کیا جاتا ہے یعنی جیسے وہ الانگویج کا جو شعر ہیں کبھی کہہ رہے تھے کہ سب کو پتا ہے اس شعر کا کیونکہ محمد حسین آزاد نے ذکر کر دی پاکستان میں چودہ سال میں رہا ہوں یونیورسٹیز میں پڑھا ہے آج تک کوئی سٹورن نہیں ملا جس نے نساب کے بھار کا میر کا کوئی شعر بتایا بھار تک نہیں ملا تو وہ کہتا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا بات میرے ذہن سے نکل گئی اب تو بالکل ہی نہیں آئے گی دل دی کرنا تو ہمارا عمر نہیں رہے گئے ویسے آبِ حیات میں انہوں نے محمد حسین آزاد نے بہت سارے قصے ایسے یعنی بے سروپا دیے دیے ہیں اب محمد حسین آزاد کا بڑا نام ہے اور شاید یہی وزہتی کے آخر میں وہ خود بھی پاگل ہو گئے تھے بھارا کام لونتا ہے وہ تو ٹھیک ہے ہاں 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 اور کچھ ہے ہی نہیں اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میر صاحب کی خیالی مہبوبہ نہیں میر صاحب کی واقعی مہبوبہ ہاں ہاں وہ تو عالی ہے اور ایک تھوڑے یار بانوے سال تک عمر رہی تو ایک کو تو بانوے سال تک مجھے مطلب گھنٹی کا معاملہ نہیں ہے اس میں جوش صاحب سے مقابلے کی بات نہیں مقابلے کی بات ہو رہی اس میں یہ ہے کہ وہ تو جنہی واقعی چاند دیکھ کے ان کو مطلب وہ پاگل آتی ہے جنونی آتی ہے ہاں وہ ایک دو سال ان کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں بچ پر ایک عائش بچ نوجوانی عائش تو بلکل یہ نہیں پاگل پن کے دورے پہنچنا ہے جنہوں نے کیا ہوگا انہیں پتا ہوگا وہ جیسے ہیں شیر آپ کہہ رہے ہیں کہ آشک کا ایک بات میں کہہ دوں گا شیر جیسے تو شیر میں صرف یہ دیکھنا جو یہ ستحی ریڈنگ ہوتی ہے کہ اوے بڑا حساس جات کے رنجی سے دل دکھانا لیکن اس کے اندر اس کی جو کاری گری ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر گمان ممکن یہی ہے کہ وہی افتار کا لڑکا ہوگا جس کے بارے میں یہ بھی شیر ہے تو مختلف پیشے کے لڑکوں کے بارے میں کنسٹرکشن والے کے بیٹے کا اور اس کا اور ہندو کا تو اسے کہ اسی افتار کے لڑکے کے بارے میں کہہ دیں خوب ہے اتا کا لانڈا ماجون ماجون کی ترکیب کون کیا یوز کر سکتا ہے کہ ماجون کی قولیٹی آپ ٹرانسلیٹ اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہمارے کلٹر کی چیز ہے ماجون میں اگر آدھی رتی کارسل رتی آگے پیچھے ہو جائے تو جو زہر ہے وہ تریاک ہو تریاک ہو زہر ہو جائے گا تو پرفیکشن ہے مجسمہ ہے کہ خوب ہے اتا کا لانڈا اور پھر کہتا ہے ہم کو ترکیب اس کی بھائی ہے اب وہ ترکیب اس کی بھائی ہے اب ماجون کی ترکیب ریسپی ہے اب ترکیب میں اور بھی ہے وہ جو ترکیب ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ہے اگر آپ الگ اس میں اس نے کو پڑھیں تو یہ ظلہ ہے الفاظ سے ہم کو ترکیب اس کی بھائی ہے آپ کو شرارتی مشتورہ ڈھا رہی ہے آپ کے چہرے پہ تو آپ کو ماجون ریئر کو جو آن لائن ان کو جانا ہے اصل میں جلدی یہ کہہ رہے ہیں تو آن لائن جو سوالیں وہ دے دو جی وہ ان کا شیر ہے کہ ڈرو چونکو جو چسپا اختلاتی ہو مجھے تم سے ڈرو چونکو جو چسپا اختلاتی ہو مجھے تم سے تشتت کیا ہے میری دور کیس دیکھا بھالی کا اختلات کے بڑے شعر ہے مختلف لطف سے لبریز ہے اب دیکھیں ایروز دیکھیں اس میں اور لام کی تقرار سے بن رہا ہے لام is a very irosic sound لام میم بغیرہ جو کہ لطف سے ل یعنی آپ سارے الفاظ دیکھ لیں لام کے اور میم کے سے کہ لطف سے لبریز ہے اس کام جان کا سب بدن لطف سے لبریز ہے اس کام جان کا سب بدن مختلط ہو جائے ہم سے جو کبھی تو ہائے وہ جی نیر کوئی آن لائن کچھ سوال ہیں تو بتاؤ بلیسوی والے ایڈٹ کر دینا یہ پہ مجھے یاد آیا کہ جو ان کی ذکر میر ہے اس کے آخر میں انہوں نے کچھ لطیفے بھی میر نے لکھے تھے جو مولوی عبدالحق نے یہ کہہ کر حضب کر دیئے کہ یہ فہش تھے یعنی وہ دو سو سال پہلے لکھے اس وقت فہش نہیں تھے مولوی صاحب تک آتے آتے وہ فہش ہو گئے تو انہوں نے وہ شاملی نہیں کیے کہ بھئی یہ پابلِ اشاعت نہیں ہے مولوی صاحب انگریز ایتھوز کے سے ہو گئے تھے وکٹورین وہ انگریزی تھے جی نیر بسل اس کا خدا نصیب کرے میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ پھر وہ کیا کیا کچھ کاف کی تجنیس دیکھیں اور کیا کیا کچھ کو اگر الگ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن شیر میں جب دیکھیں کیا کیا کچھ تو آپ کا ذین جن جگہوں پر چلا جاتا ہے وہ جو ہے یعنی آپ محفیل میں نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب نے ٹھیک کیا جی وہ جیسے مجھے خیال آرہا تھا کہ جو ہجاب بے ہجابی کے جو شیر سنا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ اسی لئے وہ امیر کا شیر پڑھ گئی اب ہمارے اوپر ہجاب مسلط کیا جا رہا ہے جی جب میں کہہ رہا تھا بے ہجابی آپ کی تانگیزی آپ نے یوں کر لیے جی میں یہ اچھا سوال لے لیں آن لائن جو دیکھ رہے ہیں جی ہمارے بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ چونکہ یہ لائیو نشر ہو رہے تو ہمارے بہت سے دوست ہیں آن لائن اور ان کے لئے یہ خبر بری ہوگی کہ آپ کو جانے کے جلدی ہے کیونکہ بہت سے سوال ہیں میں چیدا چیدا چاندے کر رکھ لیتا ہوں اصلاح الدین درویش ہیں ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میر کی عدم مطابقت پر بھی بات کی جانی چاہیے کیونکہ میر جیسا تہذیبی اور فکری کیونکہ میر جیسی تہذیبی اور فکری دنیا کا خواب رکھتے تھے اس کا موازنہ ہندو پاک کی مسلم دنیا سے ہونا چاہیے میر کی عدم مطابقت پر بھی بات کی جانی چاہیے یہ کمنٹ ہے یہ سوال تو اس سچ نہیں ہے ٹھیک ہے بات تو ہر چیز پہ ہونی چاہیے اس پہ کریں گے نا کبھی بلکہ ٹھیک ہوگی بلکہ صلی اللہ دین درویش خود ایک اسکولر ہے ہم ان کو ہی دعوت دیں گے کہ وہ بھی آکے اس پہ بات کریں ہاں اور کیا جی جی وہ سن رہے ہوں گے میں شاہ زیب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میر کی ہاں داخلیت پسندی کا غالب رجحان پایا جاتا ہے تھوڑا اس کے اوپر گفتگو کیجئے ناکدین چاہیے ہوں گے اس کے کبھی وہ بھی کر لیں گے مطلب یہ ٹائم ایک گھنڈہ تک ڈیڑھ گھنڈہ کر لیں جب تین گھنڈے کے سیشن ہوں گے اس میں ایک ہی رکھ لیں گے یہ مطلب کمنٹس ہیں نا یہ سوال ایس سچ نہیں ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے داخلیت پسندی پہ بات ہونی چاہیے اس کا جواب ہے یقین ادم مطابقت پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ وہ وقت ہوگا تو ہم اگلی دفعہ کسی نشرت میں رکھ لیں گے کوئی اور سوال اگر ہے تو میر کی وحشت پر بھی بات کریں زشان ہیدر منٹو ہے اس پہ ہو گئی ہے کچھ گفت کو لیکن وحشت ان کی میر کی خود ان کی جو اپنی آبیتی ہے اس کے مطابق ان پہ بمشکل سال یا دو سال جنونی دور رہا جس میں وہ کہتے تھے کہ میں خود خانہ نشین ہو گیا تھا مجھ پہ دورے پڑتے تھے لیکن وہ پھر کچھ علاج ہوا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ بقول خود ان کے جو خود انہوں نے لکھا ہے وہ جنونی پیریئر کوئی بہت زیادہ طویل نہیں تھا بھئی وہ جو شیئر ہوتا ہے لکھنا وہ بڑی ریشنل اس میں سوچ بچار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ پویٹری جو ہے ورڈز ورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے ایموشن ریکال ان ٹرینکویلٹی جو ایموشن میں آپ ہزیان بکتے ہیں وہ شائری نہیں ہوتی وہ جو آہ یہ شائری نہیں وہ فلم شائری ہے لیکن وہ جو ساؤنڈ ہیں ان کو جب آپ پنکچو ایٹ کرتے ہیں کچھ اصولوں کے ساتھ اس میں بڑی ریشنلیٹ جاتی ہے ریشو یہی ہوتی ہے نا ریشو تین بٹا چار مصرہ کہاں زیر زبر زیر ویر جب میر کو ہم پڑھتے ہیں بڑے شہرہ کو تو وہ جو واولز کی جو ساؤنڈ ہیں نہ صرف وہ ٹھیک ہونی جائیں ہیں بلکہ ان کی لینگت وغیرہ بھی جب تک درست نہ ہوں تو وہ پتلوں ٹھیک سے نہیں آپ پہن سکتے ہیں درست ہے نا ایک تفسرہ الطاف حسین کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام امیر کے مطالعے سے ان کے فکری نظام کے جو پہلو سامنے آتے ہیں ایک تنقید نگار اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں چونکہ سوال یہ نشان بھی ہے اس لیے ہے اس کو سوال ہی کنسٹر کیا جائے اس کا سوال ہے وہ طاف حسین کون ہے جی ذرا دور آتے ہیں سوال الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ کلام امیر کے مطالعے سے ان کے فکری نظام کے جو پہلو سامنے آتے ہیں ایک تنقید نگار اس کو کیسے محسوس کرتا ہے ہاں میری پیسکل سے اوپر ہے یہ سوا ہاں ہم درویس آپ سے کہیں گے کہ وہ اگر اگلی مطبع اس پر پروگرام کرنا چاہیں تو لالا رخ بخاری ہیں ہمارے ساتھ ان کا تفسر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میر کی منقسم شخصیت یہ ایک مضمون ہے جو علی عباس جلال پوری نے فنون میں تحریر کیا تو ان تفسروں سے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ میر کی شخصیت اور اس کے عدب اور یہ جو جتنی ان کے فوٹ پرنٹس ہیں وہ بہت وسیع ہیں اور اس کے اوپر مزید گفتگو جو ہے اس کی بالکل ضرورت بھی ہے گنجائش بھی ہے بہت سے لوگ ہیں میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ پھر بہت خفا ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں کی منظور خان ہے آمیر تونسوی ہیں خزیفہ سلیم ہیں زہر الاسلام شہاب ہیں قدرت اللہ خٹک ہیں پرنو خان آبدالی بیک حبیبہ تلت ہیں اچھا جی نیچے چلتے ہیں تو محمد منیر زامن ہے بشرا حزین ہے اور باکر جسکانی ہے ایک سوال میر کی فارسی شاعری پر بھی بات کچھ یاسر حبیب وہ پہلے آل انڈیا ریڈیو سے پروگرام آتا تھا تو فرمایشی نقموں کا اس میں آتا تھا شیخ خبرہ سے حلال عباسی خسال عباسی یاد شاید مسعود کو یاد ہے مجھے میر کی فارسی شاعری پر بس تذکرتا یہ کہ دیکھئے کتنی عجیب بات ہے ایک تو یہ کہ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے افضال سید صاحب کا کہ انہوں نے ان کا دیوان اردو میں ترجمہ کیا اور میری معلومات کے مطابق جو باقاعدہ میر کا دیوان چھپا ہے وہ افضال سید کے اس ترجمے کی وجہ سے باقاعدہ چھپا ہے دوہزار گیارہ میں اور انیس سو بیاسی تیراسی میں نقوش کا خاص نمبر آیا تھا جس میں پہلی مرتبہ اس کا بہت بڑا حصہ آپ دیکھیں آج تین سو سومی ان کی وہ ہم منا رہے ہیں اور انیس سو تیراسی میں پہلی مرتبہ نقوش میں اس کا بڑا حصہ چھپا اور دوہزار گیارہ میں جو افضال سید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کی وجہ سے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر جو ہے وہ میر کا کلام ہو گیا ہے تو جن احباب کو بھی موقع ملے خصوصا جو میر کے چاہنے والے ہیں آپ ضرور یہ ان کا اگر آپ فارسی سے واقف ہے تو آپ ویسے ہی پڑھ لیجئے ورنہ افضال سید کا جو ترجمہ انہوں نے نصر میں کیا ہے اور بلکل برہ راست سادہ وہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے میر صاحب کا فارسی کلام ٹھیک ہے تو آخر میں جن کی تشنگی رہ گئی جن کو جواب نہیں ملے ان کو میں یہی کہوں گا کہ چند چیزیں جو میر کے بارے میں پڑھنے کے لیے دیکھیں حسن اسکری حسن اسکری صاحب کے مضامین انیس سو انہچاس میں شایع ہوئے چھ سات مضامین ہیں تفصیلی اچھے مضامین ہیں جو جعوید اختر بھٹی نے کمپائل کیے ہیں اور وہ میر صاحب کے نام سے وہ شایع ہوا وہ کتاب اویلیبل بھی ہے اور ریختہ پہ یہ ساری کتابیں میسر ہیں قاضی عبدالودود نے میر پر خاصی ریسرچ کی ہے ان کے جو مضامین ہیں وہ پڑھیں سردار جعفری کی کتاب ہے پیغمبران سخن تو اس میں وہ تین جو شورہ جن کو وہ پیغمبران سخن کا درجہ دیتے ہیں اس میں کبیر میر اور غالب تو وہ پڑھیں وہ بہت اچھا مضمون تفصیلی مضمون ہے علیہ سردار جعفری کا اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا کام ہے یہ تو چھوڑی کتاب ہے ان کا بہت بڑا کام ہے سردار جعفری کے کام کو نصار احمد فاروقی ہیں انہوں نے کام کیا ہے بہت سارے لوگوں نے میر پر کام کیا ہے تو وہ کتابیں آپ پڑھیں ریختہ پہ اویلیبل ہیں تو اب بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے تو بہت بہت شکریہ حضرین آپ کا اور ہمارے بہت بہت شکریہ بہت مزیہ ہے بہت بہت دوست آگئے ہمارے چھاجرہ آگئیں ہتنے دن بہت رہت شاید محسن وخاص اور سب سے بہت لائک اور اپنے بچوں کے لئے بڑی دور سے آئے لائک تینکس سو مارک